ایڈیپس ریکس ایز ای ٹریجک ہیرو ٹریجک ہیرو کی کیا کوارٹیز ہونی چاہیے ایک ٹریجی کے ہیرو کے اندر کیا کوارٹیز ہونی چاہیے اس کی کیا کوالیفیکیشنز ہیں کیسے پتا چلے گا ارسٹوٹل نے ایک بک لکھی پویٹکس اس کے اندر ٹریجی کی تمام تر کوالیفیکیشنز اس نے درج کر دی ان کوالیفیکیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے ان میریٹس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کوارٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھیں گے جج کریں گے ایڈیپس ریکس جو کہ ٹریجک ہیرو ہے کیا وہ ارسٹوٹل کی کمپس کے نیچے پورا اترتا ہے کیا اس کی میرمنٹ بلکل ٹھیک ہے کیا اس کے نے وہ ساری کوارٹیز موجود ہیں جو کوارٹیز ارسٹوٹل نے بیان کی ہیں ایک ٹریجک ہیرو کی اکی ناؤ کوئیسٹن ٹو تاؤزنڈ سکس میں آیا یونیورسٹی میں دو یو سنکھ دیکھتا ہے حبریس حبریس من پرائیڈ پلیز آیا سگنیفیکنٹ پورٹ ان دہ فال آف ایڈیپس کیا آپ سوچتے ہیں پرائیڈ نے ایک اہم رول ادا کیا ہے ایڈیپس کی ڈاؤن فال میں یعنی کہ ایڈیپس ریکس ایز ای ہیرو کے اندر جو پرائیڈ تھی اسی پرائیڈ کی وجہ سے ہی اس ہیرو کی ڈاؤن فال ہوئی ہے یہ ہیرو پراسپریٹی سے ایڈورسٹی کے اندر آ گیا ہے خوشحالی سے انتہائی بدحالی میں جا پڑا ہے یا کوئیسٹن آیا ایڈیپس کو ان گناہوں کی سزا کیوں ملی ہے جو گناہ اس نے کیے نہیں تھی یا جن گناہوں کا اسے نالج نہیں تھا جن گناہوں کا اسے نالج نہیں تھا ان گناہوں کی سزا اسے کیوں ملی ہے تو ایڈیپس کی ڈاؤن فال کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی یعنی کہ اب ہم نے اس پوائنٹ پر گوھر کرنا ہے کہ ٹریجک ہیرو کیسا ہوتا ہے ٹریجک ہیرو کے اندر کیا کیا کوارٹیز ہونی چاہیے اور ٹریجک ہیرو کے اندر کوئی کمزوری ایسی ضرور ہونی چاہیے جس کی وجہ سے اس کی ڈاؤن فال ہو جائے اور ایڈیپس ریکس کے اندر اگر کوئی کمی کھتائی تھی تو وہ کوئی کمزوری تھی تو that was pride سونا نہیں ہے جگنا ہے میں اوورال بات کروں گا آپ کو سمجھ آ جائے گا Sophocles فرسٹ پیراگراف Sophocles کے بارے میں Sophocles the incomparable max Sophocles incomparable max ہے سب سے برتر اعلیٰ قسم کا max روشن و طعبہ کریکٹر ہے آدمی ہے max lemon max روشن بہت زیادہ was a multi talented mastermind حرفن مولا کی mastermind تھا Sophocles like a bee gathered the honey of minutest details اور اس نے ایک شہد کی مکھی کی طرح چھوٹ چھوٹی detail اکٹھی کر کے honey بنائی ہے in portraying his characters اپنے characters کو portray کرنے کے لیے اپنے characters کو بنانے کے لیے اس نے شہد کی مکھی کی طرح محنت کی ہے ایک ایک جگہ سے ایک ایک پھول سے اس نے رس نکالا ہے he presents the vibrant varieties of characters emotions اس نے پیش کیا زبردست قسم کی varieties character کے emotions میں emotions تو تمام شو کرتے ہیں لیکن اس نے emotions میں بھی variety دی ہے characters کے emotion میں بھی variety پیش کی ہے vibrant قسم کی variety دی ہے زبردست قسم کی variety دی ہے passions کے اندر characters کے passions میں اس نے variety دی ہے sentiments جذبات میں اس نے variety دی characters کے moods میں اس نے variety دی joys میں بھی variety دی ہے sorrows میں variety دی at the same time frustrations کے اندر بھی variety دی ہے agnes اور وہ characters کے جو pain تھے درد تھے his no malal تھا جو اس کے اندر بھی اس نے variety پیش کی ہے at the same time physical as well as psychological crisis اور character کے جو physical crisis تھے بیرونی دنیا کے character to character جو مسائل تھے physical جو سامنے نظر آتے تھے solid جو مسائل تھے crisis تھے اس کی بھی detail دی ہے اس کی detail اور اس کی variety دی ہے at the same time inner conflict بھی اس نے شوک کیا ہے character کے mind کے اندر کیا conflict چل رہا ہے اس کی بھی اس نے ایک نئی variety پیش کی ہے clear یہ first paragraph ہم نے لکھا ہے کہ sophocles was mastermind he was a talented person اور اس نے characters بہت اچھے create کی ہیں اور characters کیونکہ بہت اچھے create کی ہیں تو character میں سے ایک character یا major character جو top character ہے that is sophocles drama کا center sophocles بھی no doubt اس نے بہت کا دور اور excellent اور پوری varieties کے ساتھ پوری richness کے ساتھ اس نے پیش کیا ہے لاغمی sophocles نے پیش کیا ہے ایڈیپس کو بنا کر creator تو sophocles ہے نا ہم پہلے writer کی طریف کر رہے ہیں کہ writer نے بڑا کمال drama لکھا اور character بڑے زبردست بنایا ہے اور hero بڑا اچھا بنایا ہے clear not a matter come here measurement of ایڈیپس ریکس as a tragic hero under Aristotle's compass اب ہم ایڈیپس ریکس کو پمیش کریں گے دیکھیں گے تولیں گے پرکھیں گے کس طرح سے tragic hero کے طور پر کیسے پرکھیں گے under Aristotle's compass Aristotle کی compass کے ذریعے اس کی پرکار کے ذریعے Aristotle نے جو پہ میش بتائی ہے بھئی tragic hero اس اس طرح ہونا چاہیے ہم نے وہ Aristotle کی compass اٹھا لیا اور measurement کرنی شروع کر دے بھئی اس کا بازو پورا ہے اس کا سر پورا ہے اس کے کندے واقعی بڑے ہیں کیا اس کے اندر یہ qualities جو Aristotle بتا رہا ہے اس کی compass سے چیک کریں گے clear ایڈیپس ریکس کو دیکھتے ہیں Aristotle outlined the characteristics of an ideal tragic hero ارسٹوٹل نے ایک ideal tragic hero کے characteristics خصوصیات بتائی ہے اور tragic hero tragic hero کون سا ہوتا ہے tragic hero tragedy کا hero ہوتا ہے tragedy drama کی hero کو tragic hero کہتے ہیں tragic drama کی اندر ہمیشہ tragic hero کی downfall ہوتی ہے اس کے ساتھ tragedy ہوتی اس لئے اس کو hero نہیں کہتے اسے tragic hero کہتے ہیں بھئی اس ہیرو کے ساتھ tragedy ہونی ہے a tragic hero must be better than we are ارسٹوٹل نے پہلی بات یہ کی تھی کہ tragic hero عام آدمی سے بہتر ہونا چاہیے یعنی کہ عام آدمی common man اپنی جگہ پر لیکن royal bearing جو لوگ ہیں شاہی خاندان سے ہیں وہ they are better than the common man اس نے کہا جی character وہ select کرنا ہے جو عام آدمی سے better ہو اب عام آدمی سے better qualities wise qualities کے طریقے یا status کے ذریعے ارسٹوٹل نے اس detail کو نہیں لیا a man who is superior to the average man in some way کسی طرح سے average man سے وہ superior ہو detail is as under اب اس کی پہلی بات ہم نے ارسٹوٹل کی لی ارسٹوٹل کی پہلی quote ہم نے لکھی کہ پہلی بات ارسٹوٹل نے کہی کہ کیا کہی average man سے آئیے ہم دیکھتے ہیں چار points کے اندر ہم discuss کرتے ہیں whether ایڈیپس was better than average man or not if he is better than average man it means that ارسٹوٹلین measurement is okay now clear in ایڈیپس case he is superior not only because of social standing نہ صرف social standing میں معاشرطی لحاظ سے وہ بہتر ہے because he is a king royal bearing not a common man but also because he is intelligent and smart بلکہ عام آدمی سے زیادہ intelligent بھی ہے and smart بھی ہے he is the only person who could solve the sphinx riddle تو اب دیکھیں کہ اس کا better than average man ہونے کا یہ ثبوت ہے کہ اس نے sphinx کی riddle کو solve کیا تھا sphinx کھون تھی چہرہ ویمن کا تھا body لائن کی تھی تو sphinx کی riddle riddle کا مطلب پہلی sphinx نے پہلی ڈالی تھی اور اس نے پہلی کا جواب دیا تھا دوسری چیز دیکھتے he is bold enough to threaten terraces اتنا bold ہے average man سے زیادہ bold ہے کہ وہ profit کو بھی threat کر دیتا ہے جو وہاں کا اس وقت profit تھا اور جسے اس دور میں گریک اپنے پیغمبر کہتے تھے اسے profit اس کو threat کر دیا with dire penalty اور بڑے جرمانے کے ساتھ اس نے کہا بڑی مشکل سزا دے گا اسے فار making predictions that may harm him as a king کہ وہ اس طرح کہ اگر prediction کرے گا اس طرح کی کوئی بھی prediction دے گا کوئی patient کوئی دے گا جو king کو harm پہنچائے گی تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں زبرت قسم کی سزا دوں گا پرافت کو کہتا ہے تو he is given threat to a پرافت تھرڈ بات کیسے better than average man he is highly successful king وہ king successful تھا he is devoted to his subjects عوام کے ساتھ لائل تھا regarding them as his children اور ان تمام لوگوں کو اپنا بچہ سمجھتا تھا اپنی قوم کو اپنی عوام کو and they also esteem and love him اور عوام بھی اس کو عزت عزت دیتی تھی اور محبت دیتی تھی for their sake اور ان لوگوں کے لیے he declares that he will find the murder of their previous king انہی لوگوں کی محبت میں اس نے کہا تھا کہ وہ ان کے previous king کا قاتل تلاش کرے گا and punish him اور اسے punish کرے جب اس کو پتا چلا کہ وہ خود ہی اس پلیگ کی وجہ ہے اس وبا بیماری کی وجہ ہے جو تھیبز میں آ چکی ہے اس نے اپنے آپ کو punish کیا یعنی کہ جب اسے پتا چل گیا کہ وہ خود ہی قاتل ہے پریویس king کا تو اس نے اپنے آپ کو مار دی تو یہ بھی better than average man ہے spirit than average man ہے کہ اس نے ہر طرح سے اپنی عوام کے ساتھ ٹھہہ رہا ہے when he finds he himself when he finds جب اس نے تلاش کر لیا اس he himself is the source of کہ وہ خود ہی source ہے not a there is a fourth point دیکھیں he is a loving father too وہ loving father تھا in the end he makes a pituous appeal اور end پر اس نے بڑی pituous ترس کھانے والی اس نے request کی to کریان to look after his daughters کہ وہ اس کی بچوں کا خیال رکھے اس کی بیٹیوں کا خیال رکھے it's meant that he is better than average man he is also a very good father تو ہم نے four points میں discuss کیا ایڈیپس ریکس was a better than average man تو ارسٹوٹل کی یہ بات پوری ہوگی سیکنڈ بات کیا کی ہے ارسٹوٹل نے ارسٹوٹل کہتا ہے then ارسٹوٹل says that a tragic who suffers because of his hamartia hamartia pronunciation hamartia 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 نہیں کچھ لوگ آپ کو ملیں گے مارکیٹ میں جو hamartia کہیں گے تو آپ نے بتانا ہے کہ hamartia ہے کوشش وہ یہیں کریں گے کہ وہ آپ کو بتائیں کہ یہ hamartia ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہماری pronunciation زیادہ advance ہوگی تو آپ نے انہیں بتانے کی کرنے کوشش کرنی ہے رو کہ گھر نہ جانا کہ سان فیلان نے مار رہا ہے انہیں کہ ہمار تیادہ لڑائی ہوگئی ہے واقعی ایسا ہوا تھا میں نیا نیا ٹیچر بنا انگلیش لٹریچر پڑھا رہا ہوں تو ایک بیچ پڑھا تھا ایک بیچ پڑھا میں نے اسے ایڈم بیٹ پڑھا دیا ایک ناول ہے ایڈم بیٹ وہ پڑھا دیا اس کے نیزے کریکٹر ہے ڈونی ڈونی تھارن اس کا نام ہے وہ ایڈ سیم ٹیم ویلن بھی ہے ایڈ سیم ٹیم ہیرو بھی ہے میں اس لڑکے کو چار پانچ چھے دنوں سے پڑھا رہا تھا کہ ہی ایڈ اویلن اچانک دو لڑکیاں بڑی فیشنیبل بڑی اچھی سے اور انہوں نے بالسل بڑے سیٹ کی ہوئے تھے انہوں نے کہا ہم نے بھی پڑھنا ہے میں بڑا خوش ہو کہ دو سٹوینٹ آگئے ہیں میں نے پورا ناول پھر پڑھا دیا تاکہ انہوں نے سب کو ساتھ مکال اور بڑے جوش میں پڑھا میں نے اور پڑھانے کے بعد میں نے کہا بھئی آپ اس درخت کے نیچے بیٹھ جائیں اب میں آپ کو ٹاپک دیتا ہوں آپ رہاپس میں ڈیبیٹ کرنی ہے تو ٹاپک یہ ہے دونی تھان وز ویلن اور ہی ایک بڑا مطلب ہے جیسے بڑا پروفیسر ہوتا ہے اس موڈ میں میں ٹھہر کے ان کو یہ سجیست کر اور میں کمرے میں چلا گیا اور میں تین گھنٹے مسلسل پڑھاتا رہا تھا دھوب میں ٹھہر کر گرمیہ تھی یہیں دن تھے جون کی کوئی انڈ چل رہا تھا وہ ایسا ہی ٹائم تھا ٹائم بھی یہ تھا تقریبا چار پانچ بجے چھ بجے ہوں گے تو میں جی ان کو بٹھا گیا وہ جو قدوور لمبی نکاب لڑکی تھی جو پہلے سے پڑھ رہی تھی وہ تو بڑی ڈیٹرمائنڈ تھی کہ ڈونی تھان واضا گلن اس کے ساتھ اس کے تھے نکاب شکاب ہاتھوں میں تھے اور وہ لڑ رہے تھے اور میں باہر نکلا بھنگ میں نے کہ یہ کیا ہو گیا اور ان کو روکا اور ان نے چھوڑتے نہیں تھے اور وہ تو ایسے مرگیوں کی طرح گردنے ان کی ایسے کنڈا بنی ہوئی تھی پوری کی پوری اور اس نوک نکال ہو تو در پہ ہو گئے تھے کہ دونی تھان واضح ہیرو اور دوسری کہتی کہ دونی تھان تو ویلن ہے میں نے کہ یا اللہ خیر تو میرے کے اندر بھی وہ پروفیسری تھوڑی سی مانت پڑ گئی اور میں نے نکاب والی تو بیٹھ گئی پھر نکاب والی اور میں وہ تو نہیں دوبارہ واپس کیونکہ ان کو کوئی خراش زیادہ آئی تھی وہ کادہ ور زیادہ تھی لڑکی تو خیر باقی ہم پورے چار میں پانچ میں بیٹھ کے ان دونوں لڑکیوں کے بڑے گلے کرتے رہے تھے جو ہمارشاہ کس جہل کی بات پڑھتے رہے تم پتہ نہیں تمہیں ایڈوانس پراننس کیا ہوتی ہے اور پھر بعد میں پتہ چلے کہ لہو لیوان کے گھر پہنچ گئے ہیں کہ ہمارشاہ تھا کہ ہمارٹیا تھا ہمارشاہ ہمارے لئے ہمارٹیا ہمارٹیا The word ہمارٹیا has been آرسٹوڈل کہتا ہے تریجیک ہیرو کے ساتھ جب تریجی ہو یا وہ سفر ہو جب مسئیبت میں مبتل مبتلا ہو تو کس وجہ سے ہو ہمارٹیا کی وجہ سے ہمارٹیا کیا ہوتا ہے The word ہمارٹیا has been translated as ہمارٹیا گریک لفظ ہے ہمارٹیا کو انگلیش میں translated کیا جا سکتا ہے error of judgment کہا جا سکتا ہے کہ judgment میں کوئی غلطی judgment میں کوئی غلطی جیسا کہ ایڈیپس نے judgment میں غلطی تھی ٹیررس ٹھیک کہہ رہا تھا ایڈیپس کی judgment کی غلطی تھی اس نے ٹیررس کو تھیٹ کر دیا کریان کو اس نے غلط جج کیا کہ تم میری ساری سلطنت ہتھی آنا چاہتے ہو تو بہت سارے کریٹکس تو کہتے ہیں بہت انڈرسٹوڈ ایز ٹریجک فلا بہت کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارٹیا کا مطلب جو ہمیں سمجھ آتا ہے وہ آتا ہے ٹریجک فلا ایسی غلطی ایسی کمزوری کمی جس کی وجہ سے ٹریجڈی ہو جائے اسے کہتے ہیں ٹریجک فلا ٹھیک ہے ایسی آئرنی جس کی وجہ سے ٹریجڈی ہو جائے اسے کہتے ہیں ٹریجک آئرنی ٹھیک ہے ٹریجک فلا کسے کہیں گے ایسی غلطی جس کی ہمارٹیہ کو دو لفظوں میں ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے ہمارٹیہ کا مطلب ایرر آف ججمنٹ ہو سکتا ہے ہمارٹیہ کا مطلب فلا ہو سکتا ہے ہمارٹیہ کا مطلب مسٹیک ہو سکتی ہے ہمارٹیہ کا مطلب ویکنس ہو سکتا ہے that can be the meaning تو ارسٹوٹل کہتا کیا ہے کیا کہتا ہے ارسٹوٹل نو اس نے کہا ہے کہ یہ لازمی بات ہے ہیرو کی ٹرانسلیٹ اس کے ہمارٹیہ کی وجہ سے ہونی چاہیے شاباش ہیرو کی ڈاؤن فال اس کی اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے ہونی چاہیے اب یہ پوائنٹ ٹرانسلیٹ کے اندر ٹرانسلیٹ ہیرو کی اندر ہونا چاہیے اب ہم دیکھیں گے کہ کیا ایڈیپس کے اندر کوئی کمی کمزوری ہے کہ نہیں ہے یاد نہ اوپر کوئیشن پڑھاتا ہے ہیبریس پڑھاتا ہیبریس پلیس سگنیفیکنٹ رول in the downfall of ایڈیپس ریکس پرائیڈ اس کی کمزوری تھی آئیے دیکھتے however it is difficult to say that his fortune befalls him because of some flaw in his character بہرحال یہ کہنا مشکل ہے کہ character کی downfall جو ہوئی ہے جو ہمارے اس ایڈیپس ریکس ڈراما کے اندر جو character کی ہیرو کی downfall ہوئی ہے وہ کسی flaw کی وجہ سے ہوئی ہے are some error of judgment committed by him یا اس نے کوئی error of judgment کیا ہے error of judgment اس سے ہوا ہے اس کی وجہ سے ہوئی ہے یعنی کہ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایڈیپس ریکس تو کہہ دیا کہ tragic فلاح ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی ہمارٹی ہونا چاہیے لیکن ہمیں اب پورا ڈراما پڑھ گئے یہ confirm نہیں ہوتا کہ واقعی اسی فلاح کے وجہ سے ہی ایڈیپس کی تیج دی ہوئی ہے یا قسمت کی وجہ سے اس کی تیج دی ہو گئی ہے detail is as under آئیے ہم دیکھتے ہیں کیا error of judgment کی وجہ سے تیج دی ہوئی یا نہیں ہوئی ٹھیک ایڈیپس ایڈیپس رف یا نہیں ہوئی ہے تھوٹلیس تو مہا تھوٹلیس کا مطلب یہ نہیں پاگل سوچیں بغایر سوچیں سمجھیں کسی کے اوپر چاڑ جانا ریش ایڈی انگری انگری تھا ہر وقت اچھل پڑتا تھا جمپی تھا irritable پریشان ہونے والا تھا زیلیس جذباتی تھا زیلیس he is also very proud of his intelligence اپنی ذہنت پر بہت جیدہ proud تھا and believes that he can find the answer to every problem اور سمجھتا تھا کہ ہر ایک مسئلے کا وہ حل نکال سکتا ہے at more than one place اور کئی جگہوں پر he is guilty of wicked words اس نے بہت سر غلط الفاظ بولے ہیں his treatment of kharion is far from fear اور kharion کے ساتھ جو اس کا مامو بھی ہے سالہ بھی ہے اس کے ساتھ اس نے treatment جو کی ہے وہ far from fear تھی یعنی کہ نائن انصاف سے کہیں دور تھی نائنصافی والی treatment تھی and he is unnecessarily rest to teresis اور teresis سے وہ غیر ضروری حد تک کیا تھا ریست سخت yet if we take this tragedy to the basic actions of incest لیکن اگر اس tragedy کو ہم incest پر consider کرتے ہیں دیکھو there is a question کہ ایڈیپس کی tragedy کس جگہ پر ہوئی ہے ایڈیپس کی tragedy کیا اس وقت ہوئی ہے آتکہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایڈیپس کی tragedy اس وقت ہوئی ہے جب ایڈیپس نے اپنے فادر کو قتل کیا ہے اور اپنے وہ tragedy تھی یا ایڈیپس کی tragedy lies where he blinds himself اب اب بسیئر کر کے بتائیں ایڈیپس کی اصل tragedy کہاں پر ہے اسی بات ہم کہہ رہے ہیں yet if we take the tragedy to the basic action of incest and patricide اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ایڈیپس کی tragedy وہ وہاں پر ہے جہاں پر اس نے incest کیا incest کا مطلب ایسے relation کے ساتھ mate کرنا جس relation سے آپ کا mate نہ بنتا ہو باپ کا بیٹی کے ساتھ بیٹے کا ماں کے ساتھ گرینڈ فادر کا ڈاٹر کے ساتھ گرینڈ مادر کا گرینڈ تیجدی وہاں پر ہے جہاں اس نے incest کیا ہے یا وہاں پر ہے جہاں پر اس نے اپنے پیٹری سائٹ پیرنٹس کا قتل کیا ہے یعنی کہ باپ کو مارا ہے پھر ہم کہہ سکتے ہیں اس کی ساری ایرر ججمنٹ اس کا کوئی حصہ نہیں ہے اس کی tragedy میں ہم یہ کہہ صرف کیارسٹوٹل کہتا ہے کریکٹر کے اندر ہیرو کے اندر error of judgment ہونی چاہیے یعنی کہ اس کے ہمارٹیا ہونا چاہیے ہمارٹیا کی وجہ سے ہی down fall ہونی چاہیے اس پیرگراف میں ہم نے یہ کہا ہے کہ ہمارٹیا ہے ہمارٹیا ہے کریکٹر میں but we are not sure کہ اس ہمارٹیا کے وجہ سے down fall بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی اگر آپ down fall لیتے ہیں at the end کو جہاں پر ایڈی پس prosperity سے adversity میں آگ یا blind ہو گیا اگر اس کو ٹریج لیتے ہیں تو پھر تو ہمارٹیا کے وجہ سے ہی ٹریج ہوتا نائی ٹریج کو جواب دیتا نائی پروفیسیز ہوتی نائی truth کی تلاش میں جاتا اور نائی ٹریج دی ہوتی اگر آپ ٹریج دی کنسیڈر کرتے ہیں ایڈ دی اینڈ کو اگر آپ ٹریج ایڈ دی اینڈ کو کنسیڈر کرتے ہیں کیونکہ شیخ سپیر نے کہا تھا اس وقت تک آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوا آپ کی کوئی چوری نہیں ہوئی جب تک آپ پتہ نہیں چلا کہ آپ کی چوری ہوئی ہے ملون روز کہتے ہیں شکس پیر پڑھو وہ کہتے ہیں جب تک آپ کی آپ کا مویل کھو گیا ہے آپ اس وقت مطمئن بیٹھی رہیں گی جب ٹھیک ہے تو جب تک ایڈیپس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایکشن پریویس کیا ہے اس کیا کر کے آیا ہے وہ اس وقت ایڈیپس کے ساتھ تریجی ہوئی نہیں ہے اب ہم نے اس بات کلوز کریں یہ بات پھیلتی جا رہی ہے ہم نے یہ کہا ہے ٹریجک ہیروں کے اندر ٹریجک ہیروں کے اندر ہمارٹیا ہونا چاہیے اور ہمارٹیا کی وجہ سے ہی اس کی ٹریجی ہونی چاہیے ہم نے کہا ہمارٹیا موجود ہے کہ وہ پرائیڈ تھا پراؤڈ تھا ٹھیک ہے وہ پراؤڈ تھا یہ ہمارٹیا موجود ہے اس کے اندر لیکن یہ ہمیں شور نہیں ہو رہا کہ اس ہمارٹیا جو کی وجہ سے ڈاؤن فال بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہم یہ کہتے ہیں چلو جی اگر اندر کو آپ ٹریجی مان لیتے ہیں اندر کہتے ہیں اندر جو ہے بلائنڈ ہونا وہ ٹریجی ہے تو پھر تو اس کا ہمارٹیا بلکل ٹھیک ہے یہ بات بھی پوری ہو جاتی ہے ہمارے بلائنڈ میں تو اپنی وجہ صرف بات تھا ٹھیک ہے اپنی آنکھوں کو خود ہی اس نے بلائنڈ کیا تھا تو اگر یہ ہمارٹیا اگر اس کی ٹریجی جو ہے وہ پیٹری سائیڈ اور انسیسٹ ہے تو پھر یہ ساری بات ایر کر دیا کہ ہمارٹیا اس کے نے مجود ہے میرا بیٹا سی جی سی بات ہے اگر میری بات ساری سمجھ نہیں آرہی تو اتنی بات یاد رکھیں ارسٹوٹرل نے کہا تھا کہ کریکٹر کے اندر ٹریجک ہیرو کے نے ہمارٹیا ہونا چاہیئے اور اس زلیل کے اندر ہمارٹیا لیاس یہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں سارا ایر اف ججمنٹ یعنی ہمارٹیا پڑھ رہے ہیں سارا کہ ایڈیپس کو طول رہے ہیں کہ اس میں ہمارٹیا ہے یا نہیں ہے تو ایڈیپس نے ڈیکلیئر کیا سویر پنشمنٹ سخترین پنشمنٹ دی فار مرڈر قاتل کے لیے آف لیاس لیاس کے اور اس کہ کہ یہ بھی کہا کہ وہ ایسی پنشمنٹ اپنے لیے بھی مقرر کرتا ہے اگر وہ گلٹی ہوا اگر وہ مجرم ہوا اور ایڈیپس نیڈل سٹیریسس بائی میکنگ فن آف اس بلائنڈنیس اور مزید یہ کہ ایر اف ججمنٹ یہ ہے کہ اس نے ٹیریسس کو نیڈل کیا اس کو انگلی کی ٹیریسس دونوں ہاتھوں کے ساتھ کھڑا گیا دونوں ٹانگوں کے ساتھ اس نے اس کو جب نیڈل کیا اور اس کا فن بنایا کہ وہ اندھا ہے اور اتنی بڑی بڑی بات ہے کیسے کر سکتا ہے اسی نیڈل کرنے کی وجہ سے اس نے فورکاسٹ کی اسے پیشن گئی کئی کس نے کی ایڈیپس کہ ایڈیپس وہ بلائنڈ ہو جائے گا اور وہ تھیپس کو leave تھیپس like helpless beggar اور تھیپس کو چھوڑ کر جب جائے گا تو وہ helpless beggar کی طرح جائے گا یہ error of judgment کیا ہے اس پیرگراب میں کہ اس نے terraces کو صحیح جج نہیں کیا کلیر اٹری سے بات کیا اور پنشمنٹ جو دی ہے عوام کو دی ہے اس نے اپنے آپ کو وہی پنشمنٹ دے دی یہ بھی error of judgment ہے one may says that ایڈیپس commits the fundamental mistake of thinking himself equal to the gods کچھ کریٹک کہتے ہیں کہ ایڈیپس نے ایک بڑی غلطی یہ کیا اس نے ایک fundamental mistake یہ تھی کہ اس نے سوچا سمجھا اپنے آپ کو he is equal to gods کہ وہ بھی دیوتاؤں جیسا ہے اور اس consider کیا کہ وہ ہر مسئلے کا حل تلاش کر سکتا ہے تو اس طرح سے ایڈیپس کی error of judgment یہ ہے کہ وہ proud گیا وہ arrogant وہ تکبر ہو گیا clear تو error of judgment کیا آیا یہاں پر ایک اور point میں کہ ایڈیپس نے اپنے آپ کو equal to god سمجھا تو that was the error of judgment that was the hematia of یڈیپس ایڈیپس has many flaws ایڈیپس کے بہت سارے flaws ہیں غلطیا ہیں اگر ہم ہمادھے کا مطلب tragic flaw لیتے ہیں تو کون کون سے غلطیا ہیں ایڈیپس has many flaws اس کے بہت سارے flaws ہیں کمزور ہیں فلا کا مطلب اصل میں in built کمزور ہوتی ہے pride ہے stop born ness سے زدی ہے اس کے بعد پیرونیا ہے پیرونیا کا مطلب ہوتا ہے fear یا mistrust ہونا یہ پیرونیا پیرونیا کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں question میں بعض اوقات تو لفظ زین میں بٹھا لیں پیرونیا fear mistrust کہ کسی چیز پر mistrust ہونا کس چیز پر mistrust تھا ایڈیپس کو بتائیں کیا سر اس کا مطلب fear mistrust ایڈیپس کہنے کس چیز کے بارے mistrust تھا mistrust mean رفیل نہ ہو نا وہاں جب میں دوں گا سر اس کو اسی بات پی تھا لیں اپنے ویرنس کی اولاد ہے کی نہیں ہے یہ بھی اچھا پوائنٹ ہے oracle پر mistrust تھا اور ایکل پر mistrust تھا اور پروفیسی کے پورے ہونے کا خوف تھا پیرونیا اس کے اندر تھا ٹھیک ہے and radeful temper اور ایڈیپس کا temper جو تھا radeful temper تھا بہت غسیلہ اس کا مزاج تھا بہت ہے ہے کہ اس کے اس غسیلے ہونے کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے یا پرائیڈ کی وجہ سے ہی اس کی ہاریبل ڈیسٹنی ہوئی یعنی کہ اس کی تریجدی ہوئی یا نہیں ہوئی میں question ہر جگہ رکھتا گیا ہوں that is not sure کہ تریجدی اسی وجہ سے ہوئی ہے اس کی لیکن اس کا basic question پھر وہیں بنے گا کہ تریجدی lies in incest and patricite or تریجدی lies in the downfall of edipus rex at the end of drama تریجدی آپ رکھتے کہاں پر ہیں کس جگہ پر تریجدی آپ محسوس کرتے ہیں آپ کس جگہ وہ consider کرتے ہیں تریجدی تریجدی کی اصل definition پڑھنے پڑھنے پڑھے کہ تریجدی lies where تریجدی lies تریجدی کہاں ہوتی ہے جہاں پر انسان جانتا ہے اور downfall ہو جاتی ہے وہ تریجدی ہوتی ہے یا جہاں پر وہ ایسا کام کرتا ہے جو کہ ritual rights اور present mindset کے خلاف ہوتا ہے فرسٹ والی option میں تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے فرسٹ والی option میں incest اور patricide میں نہیں ہے اس کو نہیں بتا ہے اس لئے تریجدی نہیں ہے وہ end پہ جب اس کو سب کچھ پتا جالتا ہے پھر یہ تریجدی کہلاتی ہے لیکن ویسے اگر دکھا جائے گر overall تو تریجدی اسی لگا پہ ہے فرسٹ والی option میں لیکن اس کو کیوں کہ اس چیز کا نہیں بتا جب اس کو پتا جالتا ہے تو پھر تریجدی ہے وہ end کے اٹھ کر پھر وہ ایک کوئی سے بھی آزتا ہے اوکے چلیں کنفیوز رہیں کنفیوز رہیں اس پوائنٹ کو لگر کنفیوز ہی رہے تو آئیے ہم نے دیکھا error of judgment ہمارٹیا میں ہم نے ایک topic error of judgment consider کیا ہمارٹیا میں ایک topic ہم نے tragic فلا ڈسکس کیا ہمارٹیا میں ایک topic ڈسکس کرتے ہیں کہ ایڈی پس نے mistake کون سے کی اگر ہمارٹیا کا مطلب error of judgment ہے یا tragic flaw اگر mistake ہے تو اگر mistake ہے تو ساتھ چلتے ہیں according to some critics کچھ critics کے مطابق ہمارٹیا a greek word ہمارٹیا ایک greek لفظ ہے that is mistakenly translated as tragic flaw جس کو غلطی سے ہم نے translate کر دیا کہ اس کا مطلب tragic flaw ہوتا ہے but really means mistake لیکن اصل اس کا مطلب ہے mistake غلطی ڈی پس is ڈی پس mistake ڈی پس کی mistake ہے killing an old man at the crossroads کہ ایک بڑے آدمی کو مارنا یہ اس کی mistake ہے جبکہ اسے پتا ہے کہ اس نے اپنے باپ کو قتل کرنا ہے تو اسے بڑے آدمی کو قتل کرنے سے avoid کرنا چاہیے تھا that is his mistake even he knows that he will kill his father and he marries an old woman even he knows that he will marry his mother اور اس نے اپنی ماں اس نے ایک بڑی عمر کی عورت سے شادی کر لی جبکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے اپنی ماں سے شادی کرنی ہے یہ ایک پروفیسی ہو چکی ہے پیشنگوئی ہو چکی ہے حالات بڑے خراب ہیں بیٹا آپ نے یہ ڈرامہ نہیں پھڑا اس ڈرامہ میں حالات بڑے خراب ہیں ٹھوٹے ٹھوٹے تم سن رہی ہو ہر ہر تھوڑے دل کے بعد تم شاک ہو جاتی ہو کہ یہ نئی بات آ رہی ہو تو میں کہہ رہا ہوں حالات بڑے خراب ہیں اس ٹیجڈی میں آئیو جی ہم نے ارسٹوٹل کے دو پوائنٹ ڈسکس کیے ہیں پہلا پوائنٹ تھا بتائیں بیٹا پرائی پہلا پوائنٹ ارسٹوٹل کا بیٹر دن ایوریج میں ہونا چاہیے دوسرا پوائنٹ تھا ہمارٹیا ہونا چاہیے تو کیا ایڈیپس میں ہمارٹیا ہے ہمارٹیا کو اگر آپ ایر اف ججمنٹ کے طور پر ٹرانسلیٹ کریں یا ٹریجک فلا یا مسٹیک تینوں صورت میں ہمارٹیا موجود ہے ٹھیک ہے اچھا اب اگلی بات ہے تھارڈ نمبر پر یہ بہت بڑا سوال میں سال کروی یہ بہت بڑا سوال ہے یہ اوورال یہ پارٹ ٹو میں بھی آپ کے ساتھ رہ گا یہ ایک بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے یہ ہماری ٹھیک ہے اور اس سے آپ کو سیکھنے کا اتنا موقع ملے گا ذہن کے سارے دریچے کھل جائیں گے اور ساتھ سارے پیچ بھی کھل جائیں گے جو ٹائٹ ہوئے ہوئے ہیں اور ڈگری مزے کی بات ہے اس وقت ملتے ہیں جب ڈگری کی ضرورت نہیں رہتی بندہ خود ہی اتنا سکالر ہو جاتا ہے کہتا ہے یا ڈگری کو لے کے کیا کرنا ہے ان ارسٹوٹل کے مطابق ایڈا سیم ٹائم آر ٹریجک ہیرو مست برنگ تو مائن بوت پیٹی اینڈ فیر ارسٹوٹل کہتا ہے کہ کریکٹر کی ڈاؤن فال سے آرڈینس کے اندر پیٹی اینڈ فیر پیدا ہونا چاہیے پیٹی مین ترس رحم پیدا ہونا چاہیے آرڈینس رحم محسوس کریں کہ ہاں اس کریکٹر کے ساتھ کیا ہو گیا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا بہت افسوس ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیے پیٹی محسوس کریں آرڈینس اور فیر اس چیز سے ڈریں کہ کہیں ایسی پنشمنٹ انہیں نہ ملے کہیں ایسا انسیڈنٹ ان کے ساتھ نہ ہو جائے بس عبرت تو عبرت والی بات بھی ہے ارسٹوٹل میں لیکن ایڈیپس میں عبرت والی نہیں ہے کیونکہ اس میں چائس نہیں ہے ہیمن بیئن کے پاس بس ڈیسٹنی ہی ڈیسٹنی ہے بس وہ اللہ تعبہ کرے کہ ایسا نہ ہو اور ارسٹوٹل کہتا ہے پیٹی اور فیر پیدا کرنے کا سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے اگر ہیرو ایمپرفیکٹ ہو ہیرو کے ساری کوارٹیز وہ کہتا ہے ہونی چاہیے لیکن ایک ہمارٹیا بھی ہونا چاہیے اسی ہمارٹیا کی وجہ سے ڈاؤن فال اور اسی ہمارٹیا جب ڈاؤن فال ہوگا تو پھر پیٹی اور فیر پیدا ہوگئی ٹھیک ہے ارسٹوٹل کہتا ہے کریکٹر جو ہے گوڈ اور ایوڈ کا کمبینیشن ہونا چاہیے وہ زیادہ طاقتور ہوگا پیٹی اور فیر پیدا کرانے کے لیے بجائے اس کے کہ ایک کریکٹر میرلی گوڈ ہو اگر ایک کریکٹر میرلی گوڈ ہوگا بلکل پرفیکٹ ہوگا کوئی غلطی اس میں نہیں ہوگی اگر اس کی ڈاؤن فال ہوگئی تو لوگ پیٹی اور فیر نہ کریں بلکہ جسٹ کو ریکال کریں گے انصاف مانگیں گے کہ اس کریکٹر کے ساتھ ناانصافی ہوگئی ہے وہ کہیں گے پیٹی اور فیر فیل نہیں کریں گے اگر وہ کریکٹر برا ہوگا تو لوگ کیا فیل کریں گے لوگ کہیں گے انصاف ہوگیا ہے ویلن کے ساتھ ایسا ہونے چاہیے تھا یہ گجنی تھا گجنی کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا دیکھیں نا فیلم گجنی گجنی نہیں دیکھی تو کیا دیکھا آجا جی تو انٹ ایڈیپس اس فار فرام پرفیکٹ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ارسٹوٹل کی یہ بات بھی سچی ثابت ہو جاتی ہے اور دیکھتے ہیں جب ہم کہ ایڈیپس بھی دودھ کا دھولہ نہیں ہے وہ امپرفیکٹ ہے کیسے آل دوہ کلیور مین گو کہ وہ بہت چلاک آدمی تھا ہی اس بلائنڈ تو دا ٹروت گو کہ بڑا ایکٹیف کلیور آدمی تھا کون لیکن پھر بھی حقائق سے ٹروت سے وہ بلائنڈ تھا اور اس کے اندر ایک فلا یہ بھی ہے اس کے اندر امپرفیکٹشن یہ بھی ہے کہ اس نے ٹرائسٹس کی وارنگز کو نظرانداز کر دیا تھا اب ہم نے یہ بتایا ہے ایک ہی اندر کہ ہاں ہاں ایڈیپس بھی امپرفیکٹ تھا گو کہ سمجھدار تھا چلاک تھا لیکن ٹروت سے واقف نہیں تھا اور اس کے بعد وہ انفلیکسیول تھا لچکدار نہیں تھا کہ ٹریسٹس کی وارنگز کو ایکسپٹ کر سکے آل دو ہی اس اگوڈ فادر گو کہ اچھا باب تھا اللہ سPS لیکن نا جانتے ہوئے اس نے بچے پیدا کیے چھلڈرن یعنی کہ بچے پیدا کیے اس نے ان انسپ اپنی ماں سے اپنی ماں سے بچے پیدا کر دیا ریزلٹنگ بیٹا میں نے کہا حالات بڑے خراب ہیں نا پریشان ہو ریزلٹنگ پیٹی اینڈ فیر is as under اور پھر ریزلٹ کے دور پر پیٹی اینڈ فیر as under سامنے آ گیا ہے تو اب آپ نے دیکھا اریسٹوٹل نے کہا ہے کہ ایمپرفیکٹ ہو ہم نے دیکھا کہ وہ سمجھدار ہے لیکن سچ سے واقع نہیں ہے ایمپیورٹی ہو گئی ایمپرفیکٹ ہو گیا ہم نے دیکھا کہ انفلیکسیبل ہے تو یہ بھی ایمپرفیکٹ ہو گیا یعنی کہ انفلیکسیبل انسان کو ہونا چاہیے ہم نے دیکھا کہ بہت اچھا فادر ہے لیکن اس کے جو بچے ہیں وہ اس کے بھائی بھی ہیں اس کی بہنیں بھی ہیں اس کی بیٹیاں اس کی بہنیں بھی ہیں تو یہ چیز دیکھ کر ہم کہتے کہ وہ ایمپرفیکٹ کریکٹر ہیں اور اسی وجہ سے جب اس کی ڈاؤن فل ہٹتی ہے تو عوام روتی ہے دھانے مارتی ہیں کلیر اوکے جی فرسٹ اب ہم اس کو مزید ڈسکس کریں گے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو ٹریجک ہیرو ہے اس کو دیکھ کر ہم پیٹین فیر محسوس کرتے ہیں اگر ہم ایڈیپس ریکس کریکٹر کو ڈیفرنٹ سٹیجز پر دیکھ کر پیٹین فیر محسوس کرتے ہیں اگر ایز آ آڈینس تو اس کا مطلب ہے ارسٹوٹل کی یہ بات بھی ایڈیپس ریکس میں موجود ہے کہ اس ڈراما کا ہیرو پیٹین فیر کراتا ہے اس پیٹین فیر کو کمبائن کر کے گریک ورڈ کیتھارسز کا نام دیا گیا ہے کلیر پیٹین فیر پیٹین فیر پیٹین ٹیرر ایڈیپس کا اپنے پیٹین سے الگ رہنے کی جو کوشش تھی برینگ ہم ٹو ہز ریل پیٹین یہ اسے اسے اپنے اصل پیٹین کی طرف لے آتی ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے پیٹین سے دور رہے اور وہ اپنے سو کارڈ پیٹین سے بھاگ جاتا ہے اور اپنے اصل پیٹین کے پاس آ جاتا ہے ہمیں یہ چیز سے کیا محسوس ہوتا ہے جب وہ آوائیڈ کر رہا ہوتا ہے اپنے پیٹین سے ملنے سے اور وہ اپنے اصل حقیقی بیالوجیکل پیٹین تک پہنچ جاتا ہے اور وہ پروفیسی پوری کر دیتا ہے جو کہ اور ایکل نے کی ہوتی ہے تو ہمیں وہاں پر کیا محسوس ہوتا ہے پیٹی اینڈ فیر محسوس ہوتا ہے کہ ہائے ہائے یہ کیا ہو رہا ہے یہ نہ ہوتا کہیں ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو کچھ اور مثالیں آئرنی کی ہیں یعنی کہ معاملات کے الٹ ہونے کی کچھ مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو وہاں پر بھی پیٹی اینڈ فیر محسوس ہوتا ہے جیسا کہ جوکاسٹا کی اور اور کورنٹ میسنجر کی باری باری یہ کوشش کہ وہ ای ڈی پیس کو مطمئن کریں اور آسان کریں اس خوف سے چھٹکارہ دلوائیں کہ وہ فادر کو قتل کرے گا یا وہ مادر کے ساتھ انسسٹ کرے گا اس چیزے چھٹکارہ دنانے کی جو کوشش تھی انکریز اس ٹربل مور انہوں نے چھٹکارہ پانے کی کوشش میں اسے جو کچھ انفرمیشن دی اس سے ای ڈی پیس کے مسائل اور بڑھ گئے جوکاسٹا نے اسے کہا تم ایسے ہی پرافٹ کی بات سے پریشان ہوتے ہو لو پرافٹ نے تو بہت پہلے کہا تھا میرا ایک بچہ ہوگا جو کہ اپنے باپ کو قتل کرے گا اور اپنے ماں کے ساتھ میٹ کرے گا کہاں ہوا ہے وہ وہ تو ہوا ہی نہیں ہے اور وہ میرا جو ہسمنٹ ہے وہ اپنے بیٹے کے ہاتھوں مرہ نہیں ہے اس کو تو فلان جگہ پر ایک کافلے نے مارا ہے اور وہ کراس روڈ تھا وہ کہتا ہے کون سا کراس روڈ وہ کہتا ہے وہ کراس روڈ وہ کہتا ہے میں نے بھی وہاں پر ایک آدمی کو مارا تھا مجھے یہ بتاؤ لیاس لگتا کیسا تھا اس نے کہاں تمہارے جیسا لگتا تھا تو مشکل اور بڑھ گئی کیوں ہو اس کا مطلب ہے یہ تو کام لگتا ہے میں ہی کر کے آیا ہوں اور میسنجر جو آیا تھا اس نے آ کر بتایا تھا بھئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تم اپنی ماں کے ساتھ میٹ کبھی نہیں کر سکتے کیونکہ جس ماں سے میٹ کرنے سے تم ڈر رہے ہو تمہاری ماں ہے ہی نہیں تو اس سے اسے اور مشکل بڑھ گئے اگر وہ میری ماں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے میں جہاں ٹھہ رہا ہوں یہاں میری ماں ہے ٹھیک ہے فیرز اچھا جی یہ ہو گیا دہ تھیبین شیفرد وہ تھیبین شیفرد وہ تھیبین شیفرد میں چلی گئی پیٹین فیر میں چلی بھی گئی ہے افسوس ہو رہا ہے تھیبین شیفرد اور تھیبز کا جو شیفرد تھا who took pity on child ڈی بس and saved his life تھیبین شیفرد نے جس طرح ڈی بس کو پر ترس کھایا تھا اور اس کو چھوڑ دیا تھا اس کی زندگی بخش دی is now found to have done the greatest cruelty to him تمہیں pity feel ہوتی ہے وہاں پر کہ اس وقت جب اس نے ای ڈی بس کو زندہ چھوڑ دیا تھا تو اس نے ستنیا کا بہت بڑا ظلم کیا تھا تو وہاں پر pity feel ہوتی ہے مختلف جگہ پر pity and fair محسوس ہو رہا ہے مجھے pity and fair سے مجھے یہ بات یاد آجاتی ہے وہ ہما لڑکی ہے وہ senior آپ کی emile student انگلیش میرے پاس کر کے گئی ہے تو وہ اس کی امی ہما کی اور اس کی دادی وہ ساتھ نہیں کٹھے بیٹھ کے لڑو کھیلتے رہتے ہیں یعنی کہ ساس اور بہو ہما خود بھی مطلب ہے 35-40 سال کی ہے تو اس کی امی اور اس کی دادی جو بیٹھ کے بڑے اچھی دو سے لڑو کھیلتی رہتی ہیں اور کہتے ہیں ایک نم نے تیرے نام فلم لگا لی اور کہتے ہیں سارا ہم تینوں مل کے وہ روئے وہ روئے ہم سائے آگئے کرے ہیں کہتے ہیں میری دادی روئے جائے اور ہم دھارے ماریں جائے ہم messen ہم دسا ہم جسے ایسے ہو گا مطلب ہے جسے ہمارے گھر میں کوئی ثاتگی ہو گیا یہ اما was میری روئے جائے اور میں بھی دھارے ماریں جائے اور ہم یک سر کو دیکھ کر Back پورا کمرہ گونچ رہا تو کہتے ہیں ہم سائے چھتوں پر چاڑھا A کناروں پر کہ کیا ہو گیا کیا ہوگی کیا ہوگی کہتے ہیں ہم بہر نکل کرتے ہیں ہم پزلوں کے یہ کیا کر دیا ہم نے پاگلی ماری ہے ہم نے تو یہ ڈراما ایسی پیٹی انڈ فیر بھی میں بھی اس وقت بھی کراتا ہو یہ ڈراما کو دیکھ کر ہو سکتا ہے آڈینس کی پتہ نہیں کیا سورات آلو اس وقت جب گریگ کب یعنی یہ 2500 years before کی بات ہے جب یہ ڈراما لکھا گیا ہے اس وقت کم از کم 50,000 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی سٹیج کے اندر اور اتنا کمال سٹیج بنا ہوا تھا اس کے چاروں طرف سے سیڈیوں کے اوپر انگیر ڈل کر کے انہوں نے جس طرح سے ڈراما کا وہ تھیٹر بنایا ہوا تھا that was really excellent اور وہاں بیٹھ کے جب وہ جیسوں کو دیکھتے ہوں گے انجوائے کرتے ہوں گے because that was also the source of information as well that was the TV news everything was that یہیں get together ہوتے تھے لوگ یہیں پر information لیتے تھے new سے new انہیں discoveries یہیں سے ملتی تھیں new سے new philosophies بھی یہیں سے deliver ہوتی تھیں تو وہاں بیٹھ کے جب وہ catharsis کرتے ہوں گے گریگ ہیں کیسے لگتے ہوں گے اور آج سے پچاس سال بعد ہمارے بچے کہیں گے ہماری دودھیوں میں وہاں جاؤں کے ایک بھٹا صاحب کی پاس سوم نے بیٹھ کے کتاب میں پڑھا کرتی تھی line to line کیسی لگتی ہوں گے بے پاکوف نہیں لگتی ہوں گے ان کی ریکارڈیں ہم سنتے ہیں ہم اتنی عذیاتی ہے وہاں وہ لوگ افسوس کر رہے ہوتے ہیں رو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس وقت وہ جو بھڈا ہنی سنگھ ہے اس کو لوگ پسند کرتے تھے وہ کہیں گے ٹھیک ہے وہ بخالی باتوں سے لوگ خوش ہو جاتے تھے اس کی پیکٹیکل کچھ نہیں ہوتا تھا لوگوں پھر یوں کریں گے نا پچاس سال پھولے پچاس سال کے بعد تو بھٹا ہنی سنگھ ہو جائے گا نا میں نے کہا اپنے بھٹا ہنی سنگھ آیا جس طرح آج ہم گریگ پر دیکھتے ہیں گریگ سے لے کر انیسویں صدی تک کا دور بہت سلو ہے جتنا سفر گریگ سے لے کر انیسویں صدی تک ہوا ہے انیسویں صدی کے بعد تو اتنا سفر ہر پانچ سات سالوں کے اندر ہو جاتا ہے اب یہ سفر جتنا پہلے صدیوں کا سفر تھا وہ صدیوں کا سفر ڈیز پر آ گیا ہے ہم پراگرس ڈے بائی ڈے کر رہے ہیں یعنی کہ سالوں کی پراگرس آپ ہمارے دنوں کی اوپر آ رہے ہیں آپ اپنی لائف میں دیکھ لیں جتنا نالج آپ ایوری ڈے گین کرتے ہیں آپ ایوری ڈے جتنا نالج گین کرتے ہیں نیوز کے ذریعے بکس کے ذریعے دوستوں کے ذریعے نیٹ کے ذریعے جتنا انفرمیشن ہم ایک دن میں گیدر کرتے ہیں لوگ اتنی انفرمیشن گیدر کرنے کے لئے ان کو کم از کم ٹو یئرز چاہیے جتنی آپ ایک دن میں گیدر کر لیتے ہیں ابھی بھی ہمارے دوست پرانے ملتے ہیں او جی آج دیکھ کی پڑھائیاں نے پڑھائیتے ساڑھے دور دی ہوندی سی میٹرک پاس بندہ اس دور دا آج دیکھتے ایمی علاویہ مقابلہ نہیں کر سکتا اوئے میں کہ میں کہ تمہارا اس وقت جو ایمی کا ہے نا آج ہمارا تھریقہ اس کا بچہ اس کا مقابلہ کرتا ہے اتنی ایکٹیف لائف ہو گیا اور اتنا مطلب جدید نالج ہو گیا اور اندہ پچاس سالوں کے بعد تو نالج کی شیپ بدل جائے گی صورت بدل جائے گی ہمارے ریکارڈنس تو ایسی پڑھی ہوئیں گی جیسے وہ مکیش اور جیسے وہ کہتے ہیں آپ کی ریکارڈنس کی ایسی پڑھی ہوگی جیسے پرانے ریڈیو پڑھے ہوتے ہیں گھروں کی چھتوں کے اندر وہ پرانے ریڈیو دیئے ہوتے ہیں انہوں نے کہیں نہ کہ اس راکھ بند کرنے کے ہماری ریکارڈنس بھی ایسی ہوں گی کوئی نہ کوئی ایسا بندہ کوئی ضرور ہوگا پھر بھی جو پرانے خیالات کا خبت ہوگا جسے لوگوں سے کہیں گے یہ بیمار آدمی ہے بچارہ یہ وہ پرانی پرانے چیزیں دھونتا رہتا ہے کارڈ کا باپ وہ ہماری بری کارڈنس سنے گا جیار وہ کہے گا یہ باتیں بڑی اچھی ہیں اور بڑی سچی ہیں اور لوگ کہیں گے یہ اچھی اور سچی نہیں ہے یہ باتیں بڑی پرانی ہیں اور ان کا یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکل ایسے ہی ہے جیسے آج کوئی کہا جی میں نے سننا ہے موکیش کو سننا ہے موکیش کا گیت کس کس نے سنا ہوگا ہے سنا ہے آپ نے نہیں یہ نہیں سنتے موکیش والے ان کے مو نہیں ہیں موکیش کا موکیش کا ایک گیت سنا دے میں دس روح ابھی سیف سے نکال کر دوں گا ایک گیت کا ایک بول سنا دو موڑی موکیش کا موکیش کی مطلب ہے کون پر پر پرانے گارے سنتی ہاں جی آپ نہیں مشکل ہے ہاں میرے پاس پر پر پرنے گارے نہtaa موکیش اور ان کیydd ہاں میرا ہفتاتے com لنا تاور موکیش کا گھانا وہ نہیں ہے سر محبوب میرے محبوب لا ہاں میرا giltج نہیں سینگروں کا سنگای کہ سر وہ موکیش کا ہے لطا اور موکیش نے صادم نہیں آموکیش کا گانا وہ ہے لوتو نہ اس طرح مجھے دورہ پہلا کے آواز نہ دو پھر ایک نئی راہ دکھا کے سنبھلا ہوں میں گر گر کے مجھے پھر نہ گراؤ بھولی ہوئی یادو میرے پاس نہ آؤ اب چین سے رہنے دو مجھے یہ ہے مکیش آپ جو بچے ری گارڈنک سننے گا کہیں یہ یاد ٹیچر ٹھیک نہیں ہے یہ گیت گاتا ہے وہ گیت ہی سارے دن پڑھاتا ہوں تو گیت نہیں کہوں گا کہ وہ کیا کروں گا آئیے جسٹیفکیشن کے ساتھ آگے بڑھتے تو یہ تھا مکیش پھر ہم اس دور کے مکیش ہوں گے ابھی زندہ تو نہیں ہے نا سر نہیں نہیں زندہ نہیں ہے گھبرائیں نہیں یہ اس کو آپ کو نہیں سننا پڑے گا اچھا جی ہم نے ایک بات کر لی at the end when we see آئیلیس ایڈیپس اور آخر میں جب ہم آئیلیس آنکھوں کے بغیر والا ایڈیپس دیکھتے ہیں leaving tapes جب وہ tapes کو چھوڑ کر جا رہا ہے we become full of pity and terror تو ہم مکمل طور پر pity and terror کے اندر ڈوب جاتے ہیں آچھا آئیے اس ایک پیرگراف پر جب میں نے یہ بک پبلش کی ہے اس ایک پیرگراف پر پورا ایک سوال اٹھا دیا گیا ہے ٹھیک ہے آئیے میں نے اس ایک پیرگراف کے اندر پورا ڈراما compact کر دیا اور آپ کو مزہ آ جائے گا ٹھیک ہے اس میں کچھ decisions ہے ہمارے ہماری debate اس میں conclusion کو پہنچتی ہے ایڈیپل guilt دیکھو بیٹا ایڈیپس نے سوفوکلیس نے ایڈیپس ریکس near about 450 years before christ لکھا تھا ٹھیک ہے اور 19th century کے اندر ایتا segment fright he was a psychologist اور بہت بہت بڑا psychologist تھا اس نے آ کر یہ determine کیا تھا کہ ہر انسان کے اندر دو complex ہوتے ہیں ایڈیپل complex اور elektra complex ہر بیٹی فادر کے ساتھ میٹ کرنا چاہتی ہے جب وہ فادر کے ساتھ میٹ نہیں کر پاتی فادر کے ساتھ سیکس نہیں کر پاتی تو اس کا alternate وہ اپنے بھائی کو دیکھتی ہے اسی لیے آج بھی ہمارے دور کے اندر بیٹی اور باپ کی لگن بہت مشہور ہے بیٹی اور باپ کا کمبینیشن بہت اچھا ہے باپ باہر سے آئے گا تو فوراں سارے شاپ پر تھیلے شاپ ٹھنگ ساری بیٹی کو آواز دے کر اس کے ہینڈ اوور کرے گا اور بیٹی بھاگتی ہوئی آئے گی میرے ابو آگا ہے میرے ابو آگا ہو گئے گی اور اگر باپ نہیں ہے تو وہیں فیس وہ بھائی کے اندر دیکھیں تو اسے ہم کہتے ہیں کہ ہر بیٹی باپ کے ساتھ میٹ کرنا چاہتی ہے اس کا آلٹرنیٹ بھائی ہے تو یہ ایک چیز سیکمنٹ فرائیڈ نے ڈسکرائب کی دوسری چیز ڈسکرائب کی کہ ہر ایک بیٹا ماں کے ساتھ اس کا کمپلیکس بنتا ہے میٹ کرنا چاہتا ہے جب ماں سامنے سے ہٹ جاتی ہے تو اس کے بعد دوسرے آلٹرنیٹ کیا ہے سسٹر ہے تو یہ کہہ ایڈیپل کمپلیکس ہے کلیر ہے تو یہ باتیں ہم مانے یا نہ مانے لیکن یہ کمپلیکس ہیں لیکن اس کمپلیکس کے ہونے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر شخص یہ کرنا چاہتا ہے تو یہ ہوگا انسان تو سیلفش بھی ہے انسان تو ویشی بھی ہے وہ اس کی نیچر اور فطرت میں ہیں تو کمپلیکس بھی اگر نیچر اور فطرت کے اندر ہیں اور یہ کمپلیکس اگر اپیئر ہو گئے ہیں ہمارے سامنے آ گئے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں زیادہ اچھی پریقاشنز لینی ہے آپ پڑھے لکھے ہو گئے آپ کو کمپلیکس کا پتہ جل گیا آپ جو آگے گھرداری چلائیں گے گھر میں جائیں گے تو اپنے بچوں کو بہتر طریقے سے ٹریٹ کریں گے ان کی آپس میں مینجمنٹ اچھی کریں گے اور میں نے پہلے بھی اپنی لیکچر میں حوالہ دیا ہے ہمارے ہولی پرافٹ نے بھی ایک صحابی کو منع فرمایا تھا کہ آپ گھر میں نہ رہ کریں آپ کی بیٹیاں جوان ہیں ان نے کہا جی میری بیٹیاں ہیں ان نے کہا شیطان کا کوئی پتہ نہیں ہے حضرت صدیق اکبر کو کہا تھا وہ ایک چالوے میں بیٹھنا ہونا تھا ایک چالوے میں بیٹھنا ہونا حضرت صدیق رضی اللہ عنہ اسلام نے کبھی بھی ہے ہم اکباب کے چالوے میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں دیکھیں یہ کمپلیکس ہے ہولی پرافٹ ہی وز ناٹ ہولی پرافٹ ہی وزا ریلی گریٹ سکولر اور ان کے بعد جو سپریچولی جو چیزیں تھیں وہ غلط ہوئی نہیں سکتے ٹھیک ہے تو یہ باتیں کمپلیکس ہے تو یہ کمپلیکس ہے اس نے کہاں سے گین کی سیکھڑ فرائیڈ نے اس نے ایڈیپس ریکس پڑھ کر پتایا ہمارا لٹریچر یہ پڑھ کر اس نے بتایا کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اب ہم پڑھ رہے ہیں ایڈیپل گلٹ یہ میں نے ایڈیپل کے لیوز پڑھ کر میں نے یہ ایکسپلینیشن تھوڑی دی دی کہ اس پر سوال آ جا سکتا ہے کہ بتائیے کہ ایڈیپل کمپلیکس کیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ایڈیپل وہ دور دراز اتنے راستے سے چکر کھاتا ہوا وہ پھر فادر 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 ایکچولی کمپیٹیٹر آپ دیکھتے ہیں بیٹے اور باپ کی کبھی نہیں ملتی بیکاز بیٹا اور باپ دونوں کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک عورت کے لیے اور وہ ہوتی ہے ماں اور بیٹا باپ کوئی سے لائک نہیں کر رہا تھا کیونکہ وہ اس کا دوست ہوتا ہے اور ماں اس کو فیور دے رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ اس کا ریفلیکشن ہوتا ہے اب ماں ان بیٹوین ہوتی ہے دونوں کی باپ اور بیٹا آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں لیکن یہ ان فیملیز کے اندر چیزیں نظر آتی ہیں جن فیملیز میں گروتھ نیچرل ہوتی ہے اور گروتھ نیچرل ان فیملیز کے اندر ہوتی ہے جہاں پر منیجمنٹ لیس ہوتی ہے جہاں بچوں کو سنبھال کر چلیں گے کارٹ تراش کر کے چلیں گے ان کو مصروف رکھیں گے ان کی صوفیسٹیکٹ قسم کی پروش کریں گے وہاں پر یہ مسائل نہیں آئیں گے یہ مسائل غریب فیملی میں آئیں گے غریب کے بچے باپ کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں کیوں؟ بکار ان کی گروتھ نیچرل ہوتی ہے مجھے لکھتا ہے یہ امیر صاحب کیسے زیادہ ہوتا ہے تو اس کے زیری بات ہے آپ کوئی ایکسپیڈنس ہوں گے ہو سکتا ہے آپ کہ وہاں پر نیچرل گروتھ ہو رہی ہو یا وہاں پر کوئی اور فیکٹ ہو بیرل ان کمپلیکسز کو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ آویئر 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 تو یہ ایڈیپر گلٹ اب ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ ایڈیپرس کی غلطی کیا ہے اس کا جرم کتنا ہے ایڈیپرس کی غلطی ہے یا نہیں ہے کلیر آپ دیکھتے ہیں اس ایڈیپرس گلٹی آر انوشنٹ ایڈیپرس گلٹی تھا یا انوشنٹ تھا it is a question that has been debated for a long time پچیس سو سال سے یہ ٹاپک زیرے بحث ہے کہ ایڈیپرس گلٹی ہے یا نہیں ہے and it depends on how you look at the problem اور یہ depend کرتا ہے اس چیز پر کہ آپ پرابلم کو دیکھتے کیسے کہ آپ کا انگل کیسا ہے آئیے did he kill لیاس his father and married جوکاسٹا his mother پہلا سوال ہے کیا اس نے باپ کو قتل کیا کیا اس نے ماں کے ساتھ شادی کی obviously the answer is yes جواب ہے ہاں he has not been framed for these crimes وہ ان crimes کے لیے نہیں frame کیا گیا تھا یعنی کہ قسمت نے پہلے سے اس کی destiny تیار نہیں کی ہوئی تھی یعنی کہ گارڈز نے اس کی قسمت میں یہ crime پہلے سے نہیں لکھی ہوئی تھی he has not been framed for these crimes وہ ایڈیپس ان crimes کے لیے نہیں بنا تھا سوال ہے کیا نہیں بنا تھا but did he not but did he do these horrible deeds knowingly لیکن کیا اس نے یہ سارے کے سارے deeds جانتے ہوئے کی ہے دو چیزیں کیا وہ گارڈز نے اس کو اسی کام کے لیے نہیں بنایا تھا دوسرا کیا اس نے یہ سارے کام جانتے ہوئے کیے تھے دونوں کا جواب کیا آئے گا no گارڈز نے اس کو map نہیں کیا تھا جواب no ہے نہیں کیا تھا گارڈز نے اس کو map کیا تھا کہ ہاں یہ غلط یہیں کام کرے گا یہ ہم نے سوال یہ کہہ دے الٹ کیا گارڈز نے اسے map نہیں کیا تھا نہیں کیا تھا اس لئے جواب آگے no آیا پہلے سے پتہ چل چکی نہیں کہ وہ یہ سب کچھ کرے گا لگی پھر بھی اس نے ان چیزوں پہ اتنا نحان نہیں نہیں یہ بات نہیں ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اس کی کسمت کیا کسمت کیا اس کی ٹریج نہیں ہے ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ہے کسمت کے وجہ سے ٹریج ہے دوبارہ دیکھ لیتے کیا وہ ان کرائمز کے لیے فریم نہیں کیا گیا تھا لیکن کیا اس نے یہ سارا کچھ جانتے ہوئے کیا اس کو مزید آسان کرتے ہی ہی نہ بین فریم فار دیز کرائمز وہ ان کرائمز کے لیے نہیں تھا لیکن اس نے یہ سارے کرائم کیے کیا نوئنگلی کیے تھے نہیں نوئنگلی نہیں کیے تھے کیا اس نے وہ کام جو اس نے انوئنگلی کیا تھا کیا اس کی رسپانسی بیٹی اس نے اپنے کندوں پر اٹھائی یہ وہ چیز جو اس تریجک ہیرو بناتی ہے کہ اس نے رسپانسی بیٹی اٹھا لی کہ میں نے جو انوئنگلی کرائم کیے ہیں وہ میرے ہی ہے یہ رسپانسی بیٹی اس کی اٹھانا تھا تو یہ اس کی تریج بند ہے اس کی تریج بند جہاں وہ رسپانسی بیٹی لے لیتا ہے اپنے کرائم کی اوکے کنکولین in کنکولین we can say that ایڈیپس is an authentic tragic hero ایڈیپس ایک authentic tragic hero ہے in the arastotelian sense because his tragedy is caused by his own scheme in discovering the truth کیوں کہ اس کی tragedy جو ہے وہ is caused by his own scheme in discovering the truth اس کی tragedy وجہ ہے اس کی اپنے ہی پلان کی کہ وہ سچ کی تلاش کرنا چاہتا تھا جب وہ سچ کی تلاش میں نکلا کہ اس کے parentage کون ہیں وہ کس کا بیٹا ہے اور تھیپس پر کیوں پلیگ ہے لیاز کا مرڈر کون ہے جب ان سچ کی تلاش میں نکلا تو کیا ہوا اسی پلان کے اندر ہی اس کی tragedy ہوئی یہی پلان ہی اس کی tragedy کی وجہ بنا The spirit of ایڈیپس remains unconquered even in his defeat ایڈیپس کی spirit پھر بھی زندہ ہے اور وہ unconquered ہے اس کو جیتا نہیں گیا even in his defeat ایڈیپس شکست خوردہ ہونے کے باوجود بھی ہارا نہیں ہے ایڈیپس کی روح ابھی بھی مجود ہے and that is vital for tragic hero as sponsored by Aristotle اور یہ چیز بڑی ضروری ہے ایک tragic hero کی ہونے کے ناتے جیسا کہ Aristotle نے tragic hero کے بارے بتایا ہے آخری بات آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے نہیں آئی نا ایڈیپس اب میں ایک question میں آپ کو بتاتا ہوں میں پہلے definition نیشن کرتا ہوں tragedy کی اس کے وائٹس ہیں یہ ٹھہرے ہوئے ہیں جہاں پر ایک نئی سوچ آتی ہے ایک rebel آتا ہے rebel سوچ آ کر جہاں پر ٹکرائے گی کسی ریچول کے ساتھ وہاں tragedy ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ definition تیار ہو گئی tragedy کی اب میں پتہ جل گیا tragedy lies between the new idea and tradition clear بتائیے پرانے tradition یڈیپس کے اندر کیا ہے یڈیپس ریکس میں مادر کے ساتھ میٹ نہیں کرنا یہ tradition ہے لیکن مادر کے ساتھ میٹ کرنا complex ہے natural انسان کے موجود ہے جب ایک character بھاگتا ہوا آیا اور اس نے اپنا complex پورا کیا جہاں پر اس نے کلوین ہوتا ہے ایک ٹکڑاؤ ہوتا ہے کس کا tradition کا اور ایک نئی سوچ کا ایک complex کا اس ٹکڑاؤ والے جگہ پر تریج دی ہے ایڈیپس شکست کردہ ہونے کے باوجود بھی اس کی spirit ابھی بھی اس tradition کے ساتھ ٹکڑاؤ میں ہے کہ میرے complex پورے ہونے چاہیے یہاں پر ایک وہ آئے تھے پروفیسر صاحب آئے تھے تو میں نے اپنی اکیڈوی میں دعوت دی ایڈ اور نائن بکس جب اس نے آکر لیکچر دیا بہت سارے بچے تھے لیکچر سنا ایڈیپس رائٹر ہمارے پاس ہے ان دوس ڈیز ایڈیپس رائٹر ان ایڈیپس رائٹر پار لیا اس کے انہیں کمپلیکس کی بات کی جا رہی ہے تو اگر یہ کمپلیکس ہیں تو what we should do اگر کمپلیکس ہیں اس لئے کمپلیکس ہیں تو کمپلیکس پورے کرو اور یقین ہے ہم شوق ہو گئے کمپلیکس پورے کریں اور ہم نائن عجیب طریقے سے بھوترے وہ لبرل تھے بھوترے وہ لبرل جانتے ہیں اور نائن جنون چڑھتا ہے لبرل بننے کا اسے کہتے ہیں بھوترا ہوا لبرل کچھ بھی کہ کوئی نئی چیز ہو باز ہم نے کہا یہ تو کمال ہوگی کمپلیکس دیکھ نے اس وقت بھی کہا یہ کمپلیکس میں آج بھی کہتا ہوں میرا سٹینڈ پوائنٹ یہ کہ یہ کمپلیکس نہیں ہیں یہ جو بتا رہا ہے سیگمنٹ فرائیڈ اور ایڈی پس ایکس جو چیز واضح کر رہا ہے یہ کوئی ایکسٹریم ایج ہے اور مادر اور سسٹر کو اس نگاہ سے نہ دیکھنا یہ دوسرا ایکسٹریم ایج ہے ان کے میٹ میں کوئی اور دی اینے اورینٹڈ بھی ہے ٹھیک ہے کہ فادر ڈی اینے مادر ڈی اینے اس کے کمبینیشن سے یہ ایک تیسری ڈیریکشن ہے جس میں کہتا ہوں تلاش کرنا ہے میرے پاس وقت ہوگا تو کروں گا ویسے مجھے یہ بہت ضروری بھی نہیں لگتا کہ میں اس کے پیچھے بیٹھ کا پوری سوچ بناوں اس مجھے یہ بہت انتہائی کوئی پوائن نہیں لگتا جب تک کہ میرے سامنے کوئی پاکستان میں سے یا دنیا میں سے کوئی چار پانچ چھے لاکھ مریض ایسے سامنے نہ آ جائے جو اس کمپلیکسز کا شکار ہو جائے تو پھر میں سوچ نہیں کوشش کر ہوں یہ انسانیت کی خدمات اس پر کوئی کام کرنا چاہیے ادر وائز میں نہیں سوچ نہ چاہتا اس کے بارے میں ٹھیک ہے جی تو ایڈیپس تو مر گیا یا شکست کھا گیا لیکن ایڈیپس کی سپیٹ ابھی بھی اسی کلویون میں ٹھہری ہوئی ہے ابھی بھی اسی ٹکڑاؤ میں ٹھہری ہوئی ہے ابھی ایڈیپس کی سپیٹ ان کھنکارڈ ہے اس کو جھکایا نہیں گیا اس کو جیتا نہیں گیا ایون ان اس ڈیفیٹ گو کہ ایڈیپس ڈیفیٹ کھا گیا شکست کھا گیا لیکن اس کی سپیٹ پھر بھی شکست نہیں کھا رہی اور ٹریجک ہیرو کی یہ خوبی ہوتی ہے جیسے کہ ایرسٹوٹل نے کہا ہے کہ وہ جو نئے کنسپٹ لے کر آتا ہے وہ معاشرے میں ٹکراتا رہتا ہے بار بار ٹھیک ہے معاشرے میں ٹکراتا رہتا ہے بار بار اور لوگ اس کے پر سوچتے رہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے اس کی شکست بھی ہو گئی جیسا کہ میں آپ کو ایک ٹکراؤ کے اگزمبل اور دیتا ہوں ڈاکٹر فاسٹس ڈاکٹر فاسٹس کا کیا ہوا انجام شکست کھا گیا ہیل میں چلا گیا لیکن کیا رینیسا ختم ہو گئی تھی رینیسا آگے نہیں پڑی تھی کیا اس کے جو کوارٹیز تھی جو وہ چاہتا تھا جو اس کی سپیٹ تھی اس کی سپیٹ کیا تھی منی ویلت نالیج پاور بیوٹی یہ اس کی سپیٹ تھی نا بیماریوں کے علاج نکالنا تو ڈاکٹر فاسٹس مر گیا لیکن ڈاکٹر فاسٹس کی سپیٹ آج بھی کنفلکٹ میں ہے کلوین میں ٹھہری ہوئی ہے ریلیجن سے آج بھی کلوین میں ہے ٹریڈیشن سے لڑ رہی ہے آج بھی تو ٹریڈی لائز ویر اس دہ کلوین بیتوین ٹریڈیشن اینڈ نیو تھوٹ ٹھیک ہے لیکن یہ بات اگر آپ کو بہت سارے دنیا میں چیزیں جو سمجھ نہیں آتی نہیں ہے اس سمجھ تو دفع کریں ان چیزوں کو جو چیز سمجھ آگئے وہ اس کو یاد کریں پیپر دیں خیر ہے کچھ نہیں ہے میرا لکھا کہ اس سے ہم لوگ کو کسی بھی سمجھ آتے ہیں نہیں بیٹا وقت کے ساتھ صدا بھی اس چیز کو سمجھیں گے سر ان چیزوں میں میرا لکھا کہ اس رام میں اس رام ایک پیس اس کے بیٹا یہ لٹریچر کے حصے ہیں اب اس پر بہت جڑا کام بھی ہوا ہے اور بس ہم ان چیزوں سے الگ رہتے ہیں تو ہمیں یہ امپورٹنٹ لگتے ہیں ہمیں امپورٹنٹ کیا لگتا ہے ہمیں لگتا ہے کرپشن کا ٹاپک ہو ہمیں لگتا ہے کہ ڈیموکریسی کا ٹاپک ہو کیونکہ ہمارے ملک کے مسائل یہ ہیں تو وہ لوگ بہت سینسٹیف ہیں اور ان چیزوں سے گزرے ہیں اس کے مطابق یہ بہت امپورٹنٹ دنیا کے حوالے سے یہ بڑے وائٹل خیالات ہیں لیکن پاکستان کے ہمارے حوالے سے یہ ہمارے پرابلمز ہی نہیں ہیں یہ تو اس وقت ہمارے پرابلمز سامنے آئیں گے جب کم از کم ہم رینائز آ کے اندر سے گزریں گے